اسلام علیکم میرا نام محمد سعاد ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کنسٹرکشن کمپنی ہے ہم راول پنڈیور اسلام آباب میں کنسٹرکشن کو ڈیل کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ٹھیکداری کے نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو کنسٹرکشن بزنس میں ہیں یا اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی انشاءاللہ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹھیکداری کی قسمیں کنٹریکٹر کتنی قسم کے ہوتے ہیں تو اس پہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی کافی سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے کنسٹرکشن کرواتے ہوئے ٹھیکداری کی دو قسموں سے ہمیشہ واسطہ پیش آتا ہے بیمائے میٹریل اور صرف مزدوری یا لیبر ریٹ دو قسم کے ٹھیکداری کی قسمیں ہیں کہ ایک ویڈ میٹریل کام دینا اور ایک صرف لیبر ریٹ یا مزدوری صرف مزدوری اس پہ آگے ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں بیمائے میٹریل ٹھیکہ دینے کے حوالے سے گھروں کی کنسٹرکشن آگے دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے وہ ہے گریس ٹرکچر اور دوسرا فنچنگ اگر آپ کو اسی کویڈ میٹریل کام دے رہے ہیں تو اس میں بھی آگے دو قسمیں ہیں گریس ٹرکچر اور فنچنگ اچھا گریس ٹرکچر کیا ہوتا ہے گریس ٹرکچر میں مطلقہ ٹھیکدار یا انجینئر آپ سے تیہ کردہ میار کے مطابق اینٹ بلاک سریعہ ریت بجری سب خود خریدیں گے اور آپ کو سٹرکچر یا جسے ڈھانچہ کہتے ہیں وہ تیار کر کے دیں گے جبکہ اس کے فنچنگ کا کام اب دوبارہ ٹھیکہ دے کے انہی سے کروائیں یا میسٹریوں سے دھیاری پہ یہ آپ خود کروائیں اچھا اب گریس ٹرکچر کا کام اگر آپ نے ویڈ میٹریل دیا ہے تو اس میں ہر قسم کا جو میٹریل ہے اینٹ بلاک سریعہ ریت بجری یہ خریدے کا ٹھیکدار اور آخر میں جب سٹرکچر تیار ہو جائے گا جسے ڈھانچہ کہتے ہیں آخر میں جب فنچنگ کا کام ہے اس کے لئے آپ علیہ دا سے اس کے ساتھ ٹھیکہ کریں یا کسی اور سے ٹھیکہ کریں یا میسٹریوں سے دھیاری پہ آپ خود کروائیں یہ آپ کی مرضی ہے اچھا ٹھیکے کی یہ طریقہ ایسے لوگوں کے لئے بہترین ہے جن کے باس وسائل کام ہو اور ان کا پلان ہو کہ وہ پروجیکٹ کو دو حیثوں میں مکمل کریں گے یہ بجٹ کے مطابق ہے آپ پہلے ڈھانچہ بنوائیں گے پھر اس کے بعد آپ کے پلان ہے کہ جو فنچنگ ہے وہ آپ بعد میں کروائیں گے تو ان کے لئے یہ والا جو ٹھیکہ ہے یہ بہترین ہے آگے بیمائے میٹریل میں لم سم ٹھیکے کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ مالک نے فقط ایگریمنٹ اور مہادے کے مطابق پیمنٹ کرنا ہے باقی تمام کام ٹھیکے دار خود سنبھالے گا اور پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد چابی مالک کے حوالے کرے گا چابیس میں اگر آپ مٹریل کام دے رہے ہیں لم سم آپ نے اس کو سارا کام دے دیا ہے اس میں آپ نے صرف اس کو پیسے دینے ہیں ایگریمنٹ کے مطابق جو اس سے آپ کا مائدہ ہوئے اور باقی تمام کام اس نے کرنے اور انڈ میں جب ہر چیز تیار ہو جائے گی اس نے اس مکان کی چابی مالک کے حوالے کرنی ہے آپ کو دینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ قسم ان مالکان کے لیے بہتر ہے جو کسی بیرونے ملک یا شہر میں پروجیکٹ بیرونے شہر میں پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ خود جا کر مارکٹ کا سروے کرنے کے بعد پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف چیزیں خرید سکیں اور اس کا چیک انڈ بیلنس بھی خود رکھیں مگر ایسے کام کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک دار اماندار ہو اور اچھی شہرت کا حامل ہو اچھا اس میں میں نے بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہتری جو اپنے کام کو ٹائم نہیں دے سکتے اپنے پروجیکٹ کو وزٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے وہ ایک اچھا اماندار کونٹریکٹر ہائر کریں اور اس کو یہ کام دے دیں دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے ٹھیکوں میں گریس ٹکچر میں تو زیادہ سے زیادہ ناکس میٹریل لگا دیا جاتا ہے اور فنشنگ کے مقبقت مائدے کے مطابق میٹریل استعمال کر کے مالک کو مطمئن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیکی کی دوسری بڑی قسم صرف مزدوری یا لیبریٹ جس کی مزید آگے چار قسمیں ہیں مطلب اب میں نے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو لم سم بتایا تھا کہ مٹریل جو ٹھیک ہے وہ لم سم ہوتے ہیں اور گریس ٹکچر یا فنشنگ اس کا لیدہ لیدہ ہوتا ہے اب آگے ہم جو دوسری قسم ہیں وہ ہے لیبریٹ پہ جب آپ کام دیتے ہیں اس میں مٹریل سارا آپ کا ہوگا اور جو ٹھیکے دار ہے وہ صرف اتنی لیبر لگائے گا اس میں آگے مزید قسمیں ہیں سب سے پہلے آئیٹم ریٹ آئیٹم ریٹ کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ مالک ہر ہر کام مثلا خدائی شٹرنگ سریعہ بندائی بھرائی اچنائی وغیرہ کے لیے چھوٹے پیٹی ٹھیک دارے کو ہائر کرے گا اور ان سے مطلوبہ کام لے گا اس میں اگر آپ کسی کو آئیٹم ریٹ پہ یہ کام دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ گھر ہے آپ ہر بندے کو علیدہ علیدہ ہائر کرتے ہیں مطلب خدائی والی بندوں کو علیدہ آپ نے ہائر کیا پھر شٹرنگ والے کو پھر سریعہ والے کو پھر بھرائی والے کو پھر جوئنٹوں کی چنائی کرے گا مستری مزدور آپ ہر بندے کو مختلف بندوں کو علیدہ علیدہ لاتے ہیں اور ان سے چھوٹا چھوٹا یہ اپنا سارا کام کرواتے ہیں مختلف بندوں سے تو یہ جو سارا کام ہوتے ہیں یہ آئیٹم ریٹ پہ ہوتے ہیں اور جو دوسری اسمی قسم ہے گری سٹکچر گری سٹکچر میں مکان کے صرف دھانچے کی ہاتھ تک تھکی دار ہر قسم کے مزدور مستری جیسے چنائی والے شٹرنگ والے سریعہ والے اور شات کی بھرائی کرنے والے فرام کرے گا اور ان سے کام کروا اگر آپ کام آپ نے گری سٹکچر پہ دیا ہے تو اس میں ایک بندے کو آپ نے کام دینے وہی بندہ مستری چنائی والے شٹرنگ والے سریعہ والے چھات کی بھرائی والے تمام بندے وہ آپ کو دے گا اور ان سے کام کروا کے جو گری سٹکچر بن جائے گا وہ آپ کے حوالے کرے گا اب جو تیسری قسم ہے تیسی کانڈی یا کرنڈی کا کام اس قسم کے ٹھیکے میں گری سٹکچر کے کام کے لعاوہ پلستر، ٹائل، ماربل اور فرش بھی مدل کا ٹھیکے دار نے ہی کرنے ہوتے ہیں اب جو اوپر ایٹم ریٹ گری سٹکچر جو تیسری قسم ہے تیسی کانڈی یا کرنڈی کا کام اس میں دھانچہ تو مال اے ہو جو ٹھیکے دار آپ کو بنا کے دے گا یاد رہی کہ یہ میں لیبر ریٹ کے بات کروں اس میں بھی سارا میٹریل مالک نہیں فرام کرنے لیکن تیسی کانڈی کا اگر آپ کسی کے ساتھ ریٹ نتے ہوتا ہے اس میں دھانچہ تو اس نے بنانا ہی بنانا ہے لیکن اس دھانچے کے علاوہ پلستر، ٹائل، ماربل اور فرش بھی مطلب کا ٹھیکے داروں نہیں کرنے ہوتے ہیں یہ چیزوں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں گری سٹکچر کے کام کے علاوہ آخری جو قسم ہے لیبر ریٹ کی وہ ہے لمسا مکمل یا چابی لمسا فل فرنش مطلب مکمل گھر یا چابی اس قسم کے ٹھیکے میں ٹھیکے دار تیسی کانڈی کے ساتھ لکڑی کا کام پلمی کا کام بجلی کا کام المونیم کا کام اور پینٹ کا کام کر کے بھی دیتا ہے جبکہ ان سب کاموں کے لئے مٹریل مالک ہی پر فرام کرے گا ماہیا کرے گا میں نے چار قسمیں بتائی ہیں آگے لیبر ریٹ کی کہ اگر آپ کسی کو کام لیبر ریٹ پر دے رہے ہیں ان چاروں میں جو مٹریل ہے وہ مالک نے ہی دینا ہے آئیٹم ریٹ میں گریہ سٹکچر میں تیسی کانڈی یا کرنڈی کے کام میں لم سا مکمل یا چابی ان تمام چیزوں میں مٹریل مالک نے دینا ہے جس کا گھر ہے اور ٹھیک دار نے اگر آپ ان چاروں قسموں میں آپ جون سا اس کے ساتھ مائدہ کرتے ہیں وہ اس مائدے کے مطابق وہ کام کرے گیا میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ ساروں کی چاروں جو مائدے ہیں ان کی شیئر آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے واضح رہے کہ بیمائے مٹریل ٹھیکا پروژیکٹ مالک کو نسبتاً مہنگا تو پڑھتا ہے لیکن وہ تمام طرح کی پریشانیوں سے ازاد ہو جاتا ہے مثلاً لیبر ارینج کرنا میاری اور سستہ میٹریل مہیا کرنا لیبر کو ڈیل کرنا اکثر لوگ مجھے فون کرتے ہیں وہ خاص طور پر ہی کہتے ہیں جی ہم کام جو ہے نا وہ لیبر ایڈ کروائیں گے میٹریل ہم خود دیں گے جو ٹھیک دار ہے وہ اچھا مال نہیں لگاتے لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے جو اچھا کنٹریکٹر ہے وہ مال بھی اچھا لگائے گا اور اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ ہر قسم کی پریشانیوں سے زاد ہو جاتے ہیں لیبر کو رینج کرنا ان کے پیچھے بھاگنا اور بہت ساری بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان سے کام لینا ان سے پراغلیس لینا اور ان سے درست کام کروانا یہ آپ ان سب چیزوں سے اور سستہ اور اچھا مٹریل کام سے ملے گا آپ ان تمام چیزوں سے ان تمام پریشانیوں سے ازاد ہو جاتے ہیں ویڈ مٹریل کام دے کہ کسی اچھے بندے کو اگر آپ ویڈ مٹریل کام دے دیتے ہیں جبکہ لیبر ریٹ ٹھیکہ پروجیکٹ مالک کو سستہ پڑتا ہے لیکن بہت سے کام خود کرنا پڑتے ہیں اور کنسٹرکشن سائٹ پر خاصا وقت بھی سرف کرنا پڑتے ہیں میں نے دونوں چیزوں میں بتا دیا ویڈ مٹریل اور لیبر ریٹ لیبر ریٹ پر اگر آپ کام دیتے ہیں اس میں مزدوروں سے آپ نے کام کروانا ہے اچھا اور میاری کام مٹریل آپ نے سائٹ پہنچانا ہے ہر ٹیم سائٹ پہ موجود ہونا آپ کا ضروری ہے اور اس کے ضروری ہے کہ آپ کو کام کی سمجھ ہو آپ نے پہلے کچھ کام کیا ہو اگر آپ کو کام کی ایسا سمجھ نہیں ہے آپ کنسٹرکشن کے بارے میں ایسا اتنا نہیں جانتے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ کسی اچھے ٹھکدار کو جس نے اچھے کام کیا ہو اس کو ویڈ میٹریل کام دے دیا جائے اور اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو انشاء اللہ اس میں آپ کی کافی ساری جو پرشانیاں ہیں جو ٹینشن ہیں آپ ان سے ازاد ہو جاتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں انشاء اللہ ہم اس پر آگے مزید بات کریں گے کنسٹرکشن کے حوالے سے امیدہ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو جو یہ تحریر ہے یہ سب در انسنز کی میں نے ان کے فیس بک پیج سے لیے ان کی پرمیشن سے لیے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو شکریہ اللہ حافظ